رباب جو کہ اپنے اور سکندر کے رشتے کو اب بچانے کے لیے مزید کوششیں کر رہی ہے وہی رشتہ جو اس سے بلکل بھی پسند نہیں تھا وہی رشتہ جو فرق کی خاطر توڑنے کے لیے بھی تیار تھا ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کس طرح سے رباب فرق سے بلیک میل پہ بلیک میل ہوتی جا رہی ہے اور اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آہرکار کس طرح سے یہ سب سچویشن فیس کرے سبین جو کہ رباب کی مدد تو کر رہی ہے لیکن مدد وہ اس کی اتنی زیادہ نہیں کر پا رہی کیونکہ فرق رباب سے پورا ایک کروڑ روپے چاہتا ہے لیکن سبین رباب کو صرف بیس لاکھ روپے تک ہی ارینج کر کے دے پائی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو کہنا کہ میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے ورنہ تم جو کچھ مرضی کر لو اس بات پر رباب رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ورنہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا میں اس بارے میں نہیں جانتی اور اگر اس نے سکندر کو یہ تمام تر حقیقت بتا دی تو سکندر بابا کو بتا دے گا اور بابا ساری زندگی میرا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کریں گے وہی پر جب رباب رو رو کر سبین سے بات کر رہی ہوتی ہے تو سکندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں رو رہی ہو تو سبین وہی پر کھڑی موجود ہوتی ہے سکندر سبین سے پوچھتا ہے کہ پھوپو اسے کیا ہوا ہے یہ کیوں رو رہی ہے آہرکار کیا وجہ ہے تو سبین رباب سے کہتی ہے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم سکندر کو تمام تر حقیقت بتا دو وہی پر دوسری طرف رباب جب جاتی ہے اپنی ماں شائستہ کے پاس اور جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح سے فروغ مجھے بلیک میل کر رہا ہے تو شائستہ اپنی بیٹی رباب سے کہتی ہے کہ تمہیں سکندر کو فروغ کے متعلق کوئی بھی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے آہرکار تمہارا فروغ سے پیچھا چھوٹ چکا ہے تم اس کی حقیقت سے واقف ہو چکی ہو تو اب تم کیوں اسی کندر کو یہ تمام تر حقیقت بتا کر اپنے لیے مسئیبت مول لینا چاہتی ہو جب شائستہ رباب سے یہ تمام تر باتیں کر رہی ہوتی ہے تو یہ تمام تر باتیں باہر کھڑی علینا سن لیتی ہے اور اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی وہ جاتی ہے کمرے میں اور جا کر پیکنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے آتا ہے رحیل اور کہتا ہے علینا سے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو علینا کہتی ہے کہ میں آج ابھی اور اسی وقت اپنے گھر واپس جا رہی ہوں اور ابھی اسی وقت اپنے گھر جا کر اپنی ماں اور اپنے بھائی کو یہ حقیقت بتاؤں گی کہ کس طرح سے تم نے اور تمہارے گھر والوں نے میرے بھائی پر الزامات لگائے اور ہمیں دھوکہ دیا اس بات پر رحیل کہتا ہے کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو تم یہ سب باتیں کر رہی ہو تو علینا کہتی ہے کہ میں جان چکے ہوں کہ رباب کسی فروق نامی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کی خاطر اس نے وہ سب کچھ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان سب باتوں کے آگے تم میرے بھائی کو باتیں سناتے رہے تم نے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کیا رحیل رحیل کی بات علینا بلکل بھی سننیا نہیں چاہتی کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جو کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے وہی حقیقت ہے اور اب میں مزید تم لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنے والی رحیل علینا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن علینا ایک بات نہیں سنتی رحیل کی وہیں پر علینا جب اپنی والدہ سے بات کر رہی ہوتی ہے رباب کے حوالے سے تو اس کی والدہ فریحہ اس کو کہتی ہے کہ تم بار بار کیوں ہر بات میں رباب کو گسیرتی ہو رباب جو کہ باہر کھڑی ہو کر تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی آہرکار وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنا رشتہ سکندر کے ساتھ مزید بہتر سے بہتر بنا سکے لیکن یہاں پر بھی علینا جب آئے گی اور آ کر کہے گی کہ آپ نے اپنی بیوی کو جو کچھ بھی گفت دیا یا جیوری کا جو کوئی بھی معاملہ ہوا تھا وہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتیں کہ ان کا جیوری کا بیٹ تھا وہ پھپو کے پاس کس طرح سے آیا تھا یہاں پر علینا بغیر کسی کی بات سنے رباب کو گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اسے اپنی بھائی کی عزت نفس بہت پیاری ہے اور اسے اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار ہے تو کیا کرے گی علینا کیا راہیل کی بات مان کر اپنے بھائی اور رباب کا رشتہ بچانے کی کوشش کرے گی یا پھر جا کر واقعی میں تمام تر سچائی اپنے بھائی اور اپنی والدہ کو بتا دے گی کہ کس طرح سے رباب کے گھر والوں نے انہیں دھوکہ دیا اور رباب اب تک کس طرح سے فروق نامی لڑکے کی وجہ سے اس کے بھائی سکندر کو دھوکہ دیتی آ رہی ہے کیا رباب اپنا رشتہ سکندر کے ساتھ بچا پائے گی کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل چال